مات حجت گزار اور تشہدے چو علی جنوالیلہ پڑھ دا جیڑا نہ پڑھ دو تشہدے چو کتے دا پھتر مرجی علی قدر موجود تبہ جو ہے نا میری طلب عزیت احسانو تے مرجی علی قدر پسندے جیڑا مولا علی پاک دی ولایت نو باجب کیا کہندہ آزان بیچ بھی تشہد بیچ بھی نماز جنازہ بیچ بھی اور اے نہ دی اے توضیح بھی تو انوڈاپ جی کی مولانا صاحب ایک سال پہلا چپی ایک سال پہلا چپی چودہ سال سال تولہ کے ہون تک جیڑیاں پیچھلیاں نمازہ پڑھیاں گئے ہیں انہیں دے بارے کیت بڑا خیال تسی بہو میں داس دنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو اسی جواب دیں گے تسی بہو جواب دیں گے ایک سال پہلا اسی جواب دیں گے گر گر سنو مجھ انہوں نے بسرا جایت مومنین پہ وادنہ ہوا نہیں پیچھا ہے کہ آج کل بعض خطبہ منبر حسین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تو شہد میں امیر مومنین کی ولایت کی دواہی بھی دی جائے جیسے اشہد و نم حمد الرسول اللہ کہتے ہیں اس کے بعد اشہد و نالیون اللہ بھی کہا جائے اس فتوے کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلی میں ایک جملہ آرز کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میرا عقیدہ ہے خدا اور رسول کے بعد سب سے عظیم شخصیت مولا عمیر مومن علیہ السلام کی ہے جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا میں اس کو شیعہ نہیں سمجھتا ہوں بلکہ صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھتا یہ میرا عقیدہ ہے اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا مغرب کے کتنی رکھتے ہیں آپ چار پڑھ سکتے ہیں خدا کو ٹھینکی بلے چار پڑھو کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ ہر رکھت میں آپ ایک دفعہ رکھو کرتے ہیں دو دفعہ سجدے کرتے ہیں آپ چار سجدے کرتے تھے خدا کو ہر رکھت میں کر سکتے ہیں کیوں بلے حضرت عباس علمدار کا کتنا مرہ درجہ ہے میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ ان کے امام کہہ سکتے ہیں رسول اسلام کے ہم شکل علی اکبر علی اسلام کے کتنا مرہ درجہ ہے آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں کیوں ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ حکم کے بندے ہیں بے شک حکم کے بندے ہیں درست ہے حکم ہمیں ہوا ہم نے کہا دارہ امام ہم تیرہ نہیں منا سکتے ہیں نہ گیارہ منا سکتے ہیں مغرب تیرہ رکھتے ہیں ہم تین ہی رکھیں گے صبح کے دو دو ہی رہیں گی درست ہے کچھ میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو آج جو مومنین یہ شہاد سے سالچہ کو پڑھنا چاہتے ہیں استغفر اللہ استغفر گویاں خدا کو کہنا چاہتے ہیں خدا یا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں استغفر اللہ رکیو اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی اے بارہ اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی چونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے رسول کو تبرک بتا نہیں تھا علی کو تبرک بتا نہیں تھا امام صادق کو تبرک بتا نہیں تھا آج مجھے اور آپ کو بتا چلا ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں آئمہ کو دلیلیں یاد نہیں تھی نے بھی نہیں لکھا ہے شاہد سالسہ کو نہیں لکھا ہے بھر افسوس کی بات ہے ممبر حسین پہ جا کے کہا جاتا ہے جونی پر تو وہ آرام زیادہ ہے ایسے کہا جاتا ہے شیخ مفید استغفر اللہ استغفر اللہ آئمہ استغفر اللہ کس قدر جرات ہے کس قدر بدبختی ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں ممبر پہ پاکے یہ لو دلیلیں ایک دو دس پندرہ بیس دلیلیں ہاں بیس دلیلیں دے بیٹھئے آپ دو ڈاکٹر میں آپ میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوں گے یہ محیسے ہے وہاں دو ڈاکٹر میں جو انجیونیوں میں کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو کہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ سڑک پہ جا کے یا یونیورسٹی میں دلیلیں پیش کریں گے سڑک پہ جا کے دلیلیں پیش کریں گے یہ وہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں میرے محترم کوئی چننے والے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنا نام لکھ رہنmhan یہاں دلیلیں پیش کرتے ہوں آؤ مشاہب میں یہاں دلیلیں پیش کرو یہاں کھ دلیلیں پیش کرو یہاں تو یہ آتے نہیں ہیں یہاں اس طرح آتے ہیں جب پتھ اتا وہ پچل گیا ہوتے ہیں دیکھئے میرے بھائیوں میرے بیٹوں اس مسرح کو اس کو لکھنے والا اس کا تذکرہ پہلے ایک کتاب میں آیا تھا اس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں علماء کا اختلاف گا کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا دیکھئے اس کتاب اس کتاب یہ کس کتاب کے لکھنے والا کون ہے جیسے آپ کو سر پر دودھ پیتا ہے ایک بچہ مل جائے جس کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں خون کو شاید اس کا باپ فلان ہوگا اس کی ماں فلان ہوگی اس کتاب کے بارے میں علماء نے کیسا رائے کی ہیں کوئی کہتا ہے میری تحقیق کہتا ہے یہ فلان کی ہے میری تحقیق کہتا ہے یہ فلان کی ہے اس کی تحقیق کہتا ہے فلان کی کتاب ہے دس نظریہ ہیں اس کتاب کے بارے میں اس کا لکھنے والا کور میری تحقیق اور باقی کچھ علماء کی تحقیق کے بارے میں اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لکب تھا شلمغانی جو امام زمانہ کی غیبت سغرہ میں تھا جتا ہے امام زمانہ نے لعلت کی تھی شریخا عبدالللہ تنورت اللہ تعالیٰ تنورت جاں دور الملائب السلام علیکم السلام علیکم موسیقی